خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کی اپنی چینل میں ہمراہی بائی موت تر رائٹس غزب خدا کا کیا حشر کر دیا ہے کمرے کا امارا کمرہ صاف کرتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ بڑھ بڑھاتی بھی جا رہی تھی امارا تم ایک وقت میں ایک کام کیا کرو یا تو صفائی کرو یا پھر بولنے کا شوق پورا کرو نین خراب کر دی میری میرا کام ہے صفائی کرنا تم سارا دن سوتی رہو میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتی مجھے اور بھی کام ہے ہبا اٹھ بیٹھی بال جڑے میں کیت کر کے سلیپر پہن کے امارا کو گھورتی ہوئی واشروم چلی گئی حد ہوتی ہے اب بھی مجھے گھورتی جا رہی ہے نیند میں نے اس کی حرام کی ہے یا اس نے میری سونے تک کی تمیز نہیں لاتے مار مار کر ایک دن یہ مجھے نیند میں ہی مار دے گی اب بولو جتنا اونچا بول سکتی ہو بولو دروازہ پٹھک کے ہبا باہر نکلی صبح بخیر لیڈیز آج کیسے کوئی اتنی جلدی اٹھ گیا یہ امی تھی ہبا اور امارا کی ہبا نے چاچی کی طرف دیکھا مظلوم شکل بنا کر چلو چھوڑو بھی اب بیچاری کو پہلے ہی امارا نے اس کی نیند خراب کی اور تمہیں کتنی بار کہا ہے صبح اٹھ کر آیا کرو تو بال بنا کر آیا کرو چڑیا کا گھوستہ لگ رہا ہے بیچاری ہبا نوالے بے دلی سے موں میں ڈالنے لگی یہ تقریبا روز کا معمول تھا جب امارا جیسے بہن افرا اور سمیہ جیسے کزن آپ کی لائف میں ہو تو آپ کو سارا دن ان کی مثالیں سنائی جائیں گی جوائن فیملی سسٹم میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ایسا ہر جگہ ہوتا ہے اس کی بیٹی کو دیکھو کتنے اچھے کھانے بناتی ہے فلا کو دیکھو گھر کا سارا کام کرتی ہے سلائے کڑھائی صفائی پکائی اور تو اور لگائے بجھائی میں بھی ماہر ہیں ہبا اکثر سوچتی میں بھی امی کو خوش کروں گی سارے کام کروں گی لیکن ہبا کے لیے وہ شیر فٹ تھا نین نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ آدمی تھے ہم بھی کام کے یہ ہے آفندی ٹاؤن یہاں دو بھائی حسن آفندی اور محسن آفندی ساتھ رہتے ہیں حسن آفندی کی دو بیٹیاں امارا اور ہبا ہیں جبکہ محسن آفندی کی دو بیٹیاں افرا اور سمیہ اور بیٹا ابراہیم ہیں گھر کے ساتھ ہی دوسرا گھر ان کی بہن نگین کا ہے نگین کے دو بیٹے علی اور ولی ہیں ولی کی منگلی امارا سے تیہ ہے ہبا کی امی اور افرا کی امی سگی بہنیں ہیں ہبا امارا انہیں کبھی چاچی تو کبھی خالہ کہتی ان کا ماننا تھا کہ ہماری ایک ہی خالہ ہیں اور ایک ہی چاچی تو دونوں کی کمی پوری ہو جائے خالہ افرا کہاں ہے امارا نے پوچھا پتہ نہیں بیٹا یہیں کہیں ہوگی چھت پر دیکھو بیٹھے ہوں گے دونوں افرا اور ہبا دائجسٹ پڑھ رہی ہوں گی اچھا خالہ امارا چھت پر گئی تو دونوں کونے میں بیٹھی سر جوڑے دائجسٹ میں گم تھی کیا ہو رہا ہے امارا نے پوچھا دیکھ نہیں رہی کمبائن سٹڈی ہو رہی ہے ہبا نے جل کر کہا واہ واہ میں سکے تم لوگوں کے کمبائن سٹڈی سے امارا نے دونوں کی بلائیں لی بولو جلدی کیا کام ہے ہبا نے پوچھا کچھ نہیں کام تو تم لوگوں کو مجھ سے پڑھتے ہیں امارا اپنا دپٹہ سیٹ کرتی ہوئے بولی بھلا مجھے تم جیسے نکموں سے کیا کام ایسے ہی بورو رہی تھی امارا چھت سے یہاں وہاں تانک جھاک کرنے لگی ارے ہبا افرا وہ دیکھو سامنے گھر میں نئے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں ہبا اور افرا نے دوسری کی طرف دیکھا اور چھلانگ مار کے کھڑی ہو گئیں حیرہ تھے اتنی تیزی سے تم دونوں آئے کیا چل رہا ہے دماغ میں ہم جو نوول پڑھ رہے ہیں نا اس میں بھی ابھی ابھی ہیرو کی ایمٹری ہوئی ہے ہیرو ان کے پڑوس میں شفٹ ہوا ہے اوہ تو چلو دیکھتے ہیں یہاں کس کا ہیرو نکلتا ہے ہبا کا یا محترمہ افرا صاحبہ کا وہ تجسس سے دیکھتے رہی سامان اندر لیے جا رہے تھے کچھ لوگ پھر اندر سے ایک شخص آیا جو کہ گھر کا مالک لگ رہا تھا ہلیے سے امیر کبیر گلاسز پہنے ہوئے آدھے سر سے گنجا اب یہ کس کا ہیرو ہے تم دونوں میں سے اماروں کو بہت ہنسی آ رہی تھی افرا نے خصے سے کہا تمہارا اللہ کا کرم ہے مجھے پہلے ہی ایک عدد ہیرو دیا بس کبھی گرور نہیں کیا امارا نے عددہ سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا ہبا اور امارا پیر پٹک کے نیچے چلی گئیں اور امارا تھنڈی ہوا سے دوتھ فندوز ہوتی رہی اور ولی کے بارے میں سوچتی رہی امارا اور ولی کی دو ماہ پہلے ہی مانگنی ہوئی ولی کی پسند سے امارا بھی ولی کو پسند کرنے لگی مانگنی کے بعد سے امی امی کیا ہے علی کیوں چلہ رہے ہو امی میرا شرٹ نہیں مل رہا بلو جو رات کو پریس کر کے رکھا تھا میں نے بیٹا وہ تو ولی پہن کے جا رہا تھا حد ہو گئی ہے آج اسے میں دیکھ لوں گا اب مجھے دیر ہو رہی ہے پھپو امی نے آلو کے پرانٹھے بنائے ہیں آپ کے لیے بھیجے ہیں امارا اندر داخل ہوتے ہوئے بولی ٹیسٹی لگ رہے ہیں یہ تو میرے لیے رکھیے گا میں جب تک شرٹ پریس کر لوں علی علیہ کے پرانٹھوں کو دیکھتے ہوئے بولا لائے علی بھائی مجھے دے دے میں پریس کر دیتی ہوں آپ جب تک ناشتہ کریں ٹھنڈا ہو جائے گا امارا نے علی کے ہاتھ سے شرٹ لی ٹھینک یو امارا ویسے بھی تمہارے منگیتر صاحب میرا استری شدہ شرٹ پہن کے چلا گیا ہے امارا مسکراتی ہوئی شرٹ لے کر پریس کرنے لگی نگین اکثر بیمار رہتی تھی اس لیے علی اور ولی اپنے زیادہ ترکام خود کرتے تھے امارا نے ولی کے بھی سارے کپڑے ستری کر کے سیٹ کر کے رکھ دیئے تھے پھر کمرے کا حلیہ درست کیا یہ بھی دوسرے ہبا ہیں کیا حال بنا کے رکھا ہے کمرے کا اتنا کہہ کر وہ بہار آئی جہاں فپو بیٹھی تھی اچھا فپو کوئی کام ہے تو بتائیں نہیں بیٹا تم جب بھی آتی ہو سارے کام کر کے جاتی ہو صفائی کے لیے ماسی آتی ہے نا ناشتہ تم لے کر آئی ہو ہی تھی کتنی اچھی بچی ہے سمیہ بے جائے ابراہیم آیا نہیں امی ابھی تک تو نہیں آیا کیوں امی کوئی کام تھا نہیں کام تو نہیں بس دیل کر دی آج دوستوں کے ساتھ گیا ہوگا آپ پریشان ہو جاتی ہیں سمیہ آپی ہبا اور افرا ایک ساتھ چلے آ رہے تھے کیا ہوا ہے چلا کیوں رہے ہو دونوں سمیہ چار سال بڑی تھی سو اسے آپی کا خطاب ملا ہوا تھا پرنا امارا ہبا سے دو سال بڑی تھی اور افرا سے بھی اس لیے اسے نام سے ہی پکارتے تھے دونوں ابراہیم بھائی نہیں آئے افرا نے پوچھا ابھی تک تو نہیں پیچھے سے ابراہیم بھی اندر آتا دکھائی دیا بھائی ہمارا ڈائجسٹ لائے ہبا آگے آئے اور بولی ہاں یہ لو ابراہیم نے ڈائجسٹ دیا اچھا ہمیں نگاہ بھولنا گئے ہو کہیں نہیں بھائی ہر پانچ منٹ بات ایس ایم ایس آئے گا تو کون بھولے گا سمیہ نے دونوں کو گھورا تو دونوں اوپر کی طرف بھاگ گئے پاگل ہیں قسم سے یہ دونوں ہاں پر رونک بھی تو ہے انہی سے سمیہ مسکرا کر بولی علی جیسے ہی گھر میں داخل ہوا والی بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا کیوں تم میرے شٹ پہن کے چلے گئے کتنی بار تم سے کہا ہے میرے چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو میں لیٹ ہو گیا تمہاری وجہ سے اللو اس کے ہاتھ پر تھپر مارتے ہوئے بولا بھائی مجھے کیا پدہ تھا آپ آج یہی شٹ پہن کے جائیں گے والی نے معصوم سے شکل بنائی نہیں مجھے تھوڑی پہننا تھا میرے تو تمہارے لئے پریس کر کے رکھا تھا علی جل کر بولا how sweet of you بھائی سدھر جاؤ ورنہ پٹوگ ایک دن میرے ہاتھ سے علی سے دھمکا رہا تھا لیکن اسے ہمیشہ کی طرح کوئی فرق نہیں پڑا بس بیٹا چھوڑو اب یہ بحث ویسے بھی ہمارا سارے کپریس کے پریس کر کے گئی ہے نگین بیگم بولی واہ واہ ولی خوش ہو گیا آپ بھی میری شہر پہن لیں بدلے میں پریس کیے ہوئے ولی فخر سے سر اونچا کرتے ہوئے بولا آپ اپنے لاد لے کے شادی کریں تو ہمارا بھی راستہ صاف ہو ولی نے کہا تم کر لو شادی تمہیں کس نے روکا ہے ولی کی بات سنکر علی بولا امی تو کہتی ہے کہ مانگنی پہلے کر لی تم نے لیکن شادی بڑے بھائی کے شادی کے بات ہوگی ہاں بیٹا شادی تو پہلے تمہاری ہوگی یا ایک ساتھ دونوں کی امی بولی امی ابھی جلدی کیا ہے علی بے بسی سے بولا علی کی شکل دیکھ کر ولی کو مزہ آ رہا تھا بیٹا یہی تو عمر ہے شادی کی اسے دیکھو کتنی جلدی ہے ولی کی طرف دیکھ کر کہا تم اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو بتا دو بیٹا نگین بیگم اس کی مرضی جاننا چاہتی تھی نہیں امی جو آپ کو پسند ہو علی سر جھکا کر بولا نگین بیگم خوشی سے اس کی بلائے لے رہی تھی بیٹا مجھے تو ہبا بہت پسند ہے تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں دونوں بہنیں ہوں گی تو گھر کا ماہور خراب نہیں ہوگا دیکھو نا میری دونوں بھابیاں بھی بہنیں ہیں اور ماشاءاللہ بڑے پیار سے رہتی ہیں اور وہی چیز بچوں میں بھی ہے نگین بیگم کو اپنی بھابیاں اور ان کے بچے بہت پیارے تھے علی جو بھی جواب دینے ہی والا تھا پیچھے سے آئینے میں اسے ہبا اور افراد دکھائی دیں امی ہبا کو دیکھا ہے آپ نے پاگل ہے اور بچپنہ اس کا ختم ہونے کو ہی نہیں آتا علی ہبا کو تنگ کرنا چاہتا تھا نہ پڑھائی میں دلچسپی ہے نہ گھرداری میں یہاں تک کے بال بھی مامی اور امارا ڈانٹ ڈپٹ کے بناتی ہیں حلیہ بھی کیسا ہوتا ہے اس کا مجھے کوئی مچوڑ سی لڑکی چاہیے علی مسکراتے ہوئے بولا ہبا میرے ساتھ نہیں جشتی ہبا کا تو یہ سب کچھ سن کر چہرہ دھوان دھوان ہو گیا بے ذتی کے حساس سے ولی کی نظر ہبا پر پڑی ہبا؟ ہبا تیزی سے باہر کی طرف بھاگی افرا بھی اس کی پیچھے بھاگی نگین سر پکڑ کر بیٹھ گئی یہ کیا ہو گیا بیٹا ہبا نے سن لیا کچھ نہیں ہوگا میں آپ پریشان نہوں میں مزاگ کر رہا تھا میں نے ہبا کو دیکھ لیا تھا آئینے میں اور جو آپ کی مرضی سج بیٹا جی امی نگین بہت خوش ہوئی